موسیقی 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 جو جہاں انہوں نے یہ کہا جی ہے کہ امین اور صادق نہیں ہے اور وہ رہنے کی قابل نہیں ہے تو اس کے بعد تو کوئی جوال لگتا نہیں ہے جی اچھا ٹھیک ہو گیا آہ آہ اختیار سب آپ بتائیں آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ججز کو نظر آیا اور کچھ نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا آپ یہ یہ بڑی بڑا اچھا سوال ہے میں نے آپ سے کہا کہ جی خوصہ صاحب نے کہا ہمیں تو کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے جتنی شہادت آگی ہے وہ ایڈی کوٹ ہے تو ڈسکالی فائیم جی تو وہ لکھتے ہیں انڈر آرٹیکل سکسٹی تھری وان ایف جو میرے خیال میں انہوں نے غلط لکھا ہے یہ شوڑ آف رٹن سکسٹی ٹو وان ایف سکسٹی تھری وان ایف اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا اگر کئی مہینے بیٹھے رہے ہیں تو کم از کم اس ایرر کو درست کر لیتے اور یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے سبجیک ٹو کرٹیسزم انڈر دلو ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم آئین پہ بھی کرٹیسزم کر سکتے ہیں تو یہ اس سے بہت چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہو گیا اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اسلامی ربیوکر پاکزان فور کنسیلنگ ایسٹس ان شیرنگ مسلیڈنگ انفرمیشن آن دی فلور سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کسی کو آوٹ رائٹ کریمنل ہو اس کو کر دیں میاں سب کریمنل ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا ٹرائل ہی کوئی نہیں ہوا جس آدمی کا ٹرائل نہ ہوا وہ از ایک کریمنل ڈسکولیفائی نہیں ہوسکتا دوسرا طریقہ یہ تھا ڈسکولیفیکیشن کا وہ صادق اور امین یعنی یعنی یا 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 سکسٹی ٹو کی نوٹ سکسٹی تھری ہے اس کو سا 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 رائٹس ٹھیک ہے کہ اس کے اندر لفظ ہے آنسٹ اور امین ہونے کا ایک ہی چیز ہے صادق اور امین کہہ لیں آنسٹ اور امین کہہ لیں اس کے لیے اب ایک میار انہوں نے فکس کرنا تھا سپریم کورٹ میں جی وہ اب ڈیٹیل ججمنٹ میں دیکھیں گے کہ وہ ہوا کے نہیں ہوا اس میں کیا آپ ایسے لوگوں کو ڈسکولیفائی کر دیں گے فور انسٹنس از ار سٹوڈنٹ آف لاؤ میں یہ پوچھتا ہوں جنہوں نے وعدے کیوں ایلیکشن کیمپین کے اندر اور مینیفیسٹوز پہ عمل نہ کیا کیا وہ باسٹھ تریسٹھ کے زمرے میں آ جائیں گے یہاں کلیرلی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اس تریشولڈ ریکوائرمنٹ پہ پورے ہوتے ہیں چنانچہ ان کو ضرورت نہیں ہے مزید ایویڈنس کی ان کے انہوں نے جو ایشوز فریم کی ہیں وہ بڑے اہم ہیں وہ یہ ہے کہ بتایا جائے پیسہ کہاں سے آیا ہے ان کمپنیوں کا مالک کون جی ہاں اب جو ہم نے پی ٹی آئی نے ایویڈنس پیشن ہے یہ کیوں آنانسرڈ ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی نے ڈاکیومنٹس پیش کی ہیں وہ میرے پاس ہیں یہ ایک بائیس جون دو ہزار بارہ کا ایک لیٹر ہے یہ فائنینشل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ورجن آئیلنڈز کی وہ پینما والوں سے یہ پوچھ رہے ہیں اس لاو فرم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کی مالک کون ہے اور وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ مریم نواز شریف ہے مگر یہ چیز جو ہے this is an email email کے اوپر جاج تو نہیں بتا سکتا کہ یہ ایکچولی authentic یہ آپ خفیہ اداروں کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ کون سے سرور سے آئیے اور وہ سرور والے بتائیں آپریٹ کرنے والے کہ یہ لیٹر کان سے جاری ہوا ہے اور یہ authentic ایکننگ دوسرا لیٹر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ لیٹر ہے دوزار چھے کا جس میں مریم نواز صاحبہ کے signatures ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں نیسکول کی سول شیئرولڈر ہوں میرا علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اب یہ signatures ان کے authentic ہیں یا نہیں یہ وہ جاج چاہتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگئی تین نے کیوں فیصلہ کیا اور دو نے کیوں کیا یہ تو تحقیقاتی report جب سامنے آئے گی جی آئی ٹی کی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کیا ہے کیسے ہے اور کیوں ہے اور اس کے اثرات جو ہیں لاہور کی سیاست پہ کیا ہوں گے اس کے اوپر اب بات کریں گے لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی